کسی جگہ پر دو بھولے آدمی رہتے تھے یہ پچارے دونوں ایک جھنپلی میں اس لیے رہتے تھے کہ بہت غریب تھے ان کی بیگمات اور بچے ان سے دور شہر میں رہتے تھے روز روز کی لڑائی جگڑے سے تنگ آ کر ان دونوں بھولے آدمیوں نے اکٹھتے رہنے کا فیصلہ کیا یہ دونوں اس لیے گرس جھنپلی میں منتقل ہو گئے تھے تاکہ ان کا بڑاپہ تو آرام و سکون سے گزرے اور انہیں عمر کے آخری حصے میں کچھ تو اتمنان نصیب ہو یہ دونوں بھولے آدمی اس لیے بھی کوئی کام نہیں کرتے تھے کہ اس بڑاپے میں اتنی سکت اور حمد نہیں رہتے تھے ایک دفعہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی جگہ کے قریب مسجد سے یہ اعلان ہوا کہ کسی ماں باپ کا بچہ گم ہو گیا ہے اور جو کوئی اسے ڈون کر لائے گا اسے پچاس ہزار بطور انام دیا جائے گا جب ان دونوں بھولے آدمیوں کے کانوں تک یہ اعلان پہنچا تو ان میں سے ایک نے بچہ ڈوننے سے انکار کر دیا جبکہ دوسری بھولے نے سوچا کہ اگر وہ بچے کو ڈوننے کی کوشش کرے گا تو اس کے وارے میارے ہو جائیں گے اور اسے اتنا بڑا انام ملے گا کہ وہ اپنی باقی ساری زندگی سکھ چین سے گزار سکے گا چنانچہ اگلے روز بھولا آدمی خود ہی بچہ ڈوننے میں شہر جانے کی جدو جہت کرنے لگا اور بچے کو جوپلی سے لے کر شہر تک ہر جگہ تلاش کرنے لگا اس دوران دوسرا بھولا آدمی جوپلی میں ہی رہا وہ سوچنے لگا کہ اگر اس کا دوست دوسرا بھولا آدمی اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنا نیا گر بسا لے گا مگر اسے ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا دوسرا آدمی صبح سے لے کر شام تک بچے کو ڈوننے میں لگا رہا اور بلاخر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا اور بلاخر بچہ اسے مل گیا وہ خوشی سے سرشار ہوا اور اس نے بچے کو گوت لیا اور واپس اپنی جوپلی میں آ کر بچہ ماں باپ کے حوالے کر دیا بچے کے ماں باپ نے وعدے کے مطابق پچاس ہزار روپے کا چھک بھولے کو دیا بولے آدمی نے پچاس ہزار روپے پا کر اتنی خوشی کا احزار کیا کہ ایک جس کا کوئی حساب نہیں تھا پچاس ہزار روپے پا کر واپس جوپلی میں گیا جہاں اس نے دیکھا کہ بولا آدمی لیٹا ہوا تھا اور غالباً اسے کوئی قتل کر کے چلا گیا جس آدمی نے احنام جیتا تھا وہ جوپلی سے نکل کر شہر کی طرف چلا گیا اور اس نے وہاں ایک گر خریدا اور خوشی سے رہنے لگا موسیقی